السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کے روزے ہمارے عمال کو قبول فرمائے میں نہ بڑی روتلوں ہوں تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے ہاں میں وہی انسان ہوں جو وارث مامو کے لیے بد دعائیں کرتی تھی لیکن میں ابھی پیچھے بچی کو بتا رہی تھی کہ وارث مامو اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی میں نے اپنی پچیس سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری میں چرچ میں پریچ کرتی تھی کلام پیش کرتی تھی ایک آپ کہلیں کہ کٹر مسیحی تھی میں اور ایسی میں زیادی تھی جو وارث مامو کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں جب مجھے پتا چلتا تھا کہ آج وارث مامو فلاں فیملی بھی وزیٹ کر کے گئے ہیں میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی اس سے پہلے کہ وارث مامو کی بات سن کے ذہن پر اثر کریں مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے ان کے گھر پر جا کے دعا کرنا ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے میرے نزدیک وارث مامو جو کام کرے تھے وہ شیطان کا کام تھا کیونکہ وہ خداون سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداون کے ساتھ جڑے رہے وہ ابھی خداون کا انکار نہ کریں وہ یہ سمسی کا انکار نہ کریں یہ سب میری یعنی میں آپ کہلیں کہ ایک سٹرونگ بگ کرتی تھی مجھے چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث مامو کی وجہ سے اب مزید لوگ اسلام قبول نہ کریں لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی سی ایس ایس کر رہی تھی میں نے بی اے کمپلیٹ کیا اپنا اور اس کے بعد میں سی ایس ایس کر رہی تھی اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ سٹیڈی آف ڈیفرنڈ ریلیجینز کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے اچھا آپ یقین جانے وارث محمود رمضان میں قرآن پاک دسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے تو میرے بھائی کے جہاں دیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے گارڈ تھے ان کے لئے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا اور میں اس قرآن پاک کو چھپا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور دھرتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی اس قرآن میں بھی یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائیویل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن اب یقین جانے ایک در تھا کہ جس دن میں اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی ایک رات وارث مامو کو کال کی اور ان سے کہا دو وجی کا لگ بگ ٹائم تھا اور ان سے کہا کہ وارث مامو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی کوئی زندگی موت کی بات ہے تو میں نے کہا کہ ایسا ہی سمجھ لیں میں رو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث مامو اور وارث مامو اور میں بلکل خاموش تھے یعنی وارث مامو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا مجھے یقین نہیں آرہا تو میں کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور میں نے ان سے پانچ منٹ کا یعنی سپیس لی کال پہ اور پانچ منٹ میں میں دعا کی لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں سچ پہ ہوں تو بس پھر خدا مند اس کو ہو لینے دے اور وہی ہوا میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ سی ایس ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں انانس کروں گی لیکن اللہ تعالی نے کچھ اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی بتا چل گیا ایک رات میرے بابا نے وارث مامو کو گھر بولایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں ہم جو ہے نا اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں مجھے یہ تھا کہ مجھے پچتاوا نہ رہے کہ میں شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرض سے شادی کروں گی آپ ایسا میرے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان سے میرے شادی کریں گے تو ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں میری گھر میں ایک سنناٹا چھا گیا اور اس خموشی کے بعد یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ ہم نے مذہب میں واپس آجاؤ لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی آپ یقین جانے جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں مجھے منٹلی بے انتہار ٹوچر کیا گیا منٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پا پا روتے ہیں میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے میری ماما نے خود پہ پیٹرول دال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے اس در سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راپے نہ چلے جائے اور وارث ماما کو بلا کے مجھے گھر بیج دیا گیا ان کے گھر بیج دیا گیا جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماما نے کہا بیٹی اگر آپ کا کوئی سامن ہے تو آپ لے لیں تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف یہ ایک چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا میں چاند رات پہ پید ہوئی تھی اس لئے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا بس وہ نام لے کے آئی آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبر نے اسلام قبول کیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس لے جانے دیا جاتا آپ ہسپیٹل میں میں ہسپیٹل میں تھی دلیوری کے ٹائم آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیٹ سے اٹھا کے بٹھا سکتا ایسے موقع میں مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی لیکن میرے اپنوں کے جبر میری ماما کو مجھ سے دور رکھا میرے بہن بھائیوں کو میرے کرسچن کلیکس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی اب دلوارس کی طرح چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے میں تھا ہسپیٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیٹ سے اٹھا کے بٹھا دیں سیزیرین کے بعد میں اٹھے نہیں سکتی میرا بی بی رو رہا ہے کوئی مجھے بی بی پکڑا سکتا ہے آئیڈیا ہی نہیں تھا ہسپیٹل میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں میرے پاس ایک ایسا ڈوبٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی ایسے موقعوں پہ آپ شکین جانے آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے مجھے آپ سب سے توقع ہے آپ سب اسلام اکیداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لئے سٹیپ لیں ہمارے اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں اب آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں نیو مسلم کے لئے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پر جبر کیا جا رہا ہے ہم پر جبر نہیں ہم پر جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا ملکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا کٹے بیٹھ کے روئیں گے